دوستو جمادی الثانی کے مہینے کا آخر چل رہا ہے جیسا کہ گزشتہ جمعہ اور اس سے پیوستہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جمادی الثانی کی بائیس تاریخ کو میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی اسلام کے پہلے خلیفہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے اس حوالے سے کچھ گزارشات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے کی جا چکی ہیں میرے دوستو بائیس جمادی الثانی یوم سدیق اکبر کے طور پہ منایا بھی جاتا ہے اور یوم وفات بھی ہے بلکل اسی طرح جناب سدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے ہی دنیا سے گئے ان کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلافت کی مسند پر تشریف فرما ہوئے یہ ذمہ داری جناب سدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کندھوں سے اتر کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر آگئی تو اس حوالے سے اسی جمادی الثانی کے آخر میں جہاں ہم یوم سدیق اکبر کے حوالے سے شان سدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں وہی ہمارا یہ بھی فریدہ بنتا ہے کہ آپ حضرات کے سامنے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شان منقبت ان کا دور حکومت ان کا نظام جیسے انہوں نے نافذ کیا اسلام کا عادلانہ منصفانہ حکیمانہ نظام یہ سارا آپ کے سامنے بیان کریں اسی مناسبت سے آج کے خطبے میں ہم کوشش کریں گے اپنے وقت کے اندر میرے آقا کے پیارے صحابی جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کی کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کریں میرے دوستو آپ تاریخ اسلام پر نظر دوڑائیں تاریخ سیر سیر سیرت کی کتابوں کا مطالع کریں آپ کو ایک بات بہت واضح طور پر نظر آئے گی کہ اسلام کے دائرے کے اندر جو بھی صحابی داخل ہوا میرے نبی کے جتنے صحابہ ہیں وہ سب کے سب خود اپنی مرضی سے حلق اسلام کے اندر داخل ہوئے لیکن صرف عمر بن خطاب واحد ایسے صحابی ہیں یہ خود اسلام میں آئے نہیں بلکہ پیغمبر نے اپنے نبوت والے ہاتھوں کو اٹھا کر رب سے ان کو مانگا ہے ہر ایک صحابی اسلام کے اندر داخل ہوا تو اسلام میں داخل ہونے سے اس صحابی کو تقویت ملی صحابی کو قوت ملی صحابی کا ایمان بڑھا لیکن عمر بن خطاب یہ واحد صحابی ہیں جن کے آنے کی وجہ سے اسلام کو قوت ملی اسلام کو شان ملی اسلام کا مقام بڑھا عمر بن خطاب کا مقام پہلے بھی بلند تھا میرے دوستو عمر بن خطاب عمر کے نام کے اندر تین لفظ ہیں توجہ میری طرف رکھئے عمر میں تین لفظ ہیں عین میم اور را عین سے مراد عمر وہ شخصیت ہے جس کا انتخاب علی نے کیا ہے میم سے مراد عمر وہ شخصیت ہے جس کو مانگا محمد عربی نے ہے الرا سے مراد عمر وہ شخصیت ہے جس کو چنا رب زلجلال نے ہے کیسے چنا عمر بن خطاب وہ شخصیت ہے جن کے عقد نکاح کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لخت جگر دی تھی اپنی ایک بیٹی کا نکاح جناب عمر بن خطاب سے کیا تھا انتخاب علی کر رہے ہیں عمر کا تو علی سسر ہوئے اور عمر ان کے داماد ہوئے دوسری بات محمد عربی نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تھی اللہ اسلام کو اب عزت کی ضرورت ہے اللہم اعزل اسلام میرے اللہ اسلام کو عزت اتا کر عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے عمر وہ شخصیت ہے جس کو مانگنے والی زبان نبوت کی ہاتھ نبوت کے پغمبر خدا نے رب زلجلال کے سامنے اپنے نبوت کے ہاتھوں کو پھیلا کر عمر کو مانگا ہے عمر وہ شخصیت ہے جس کا انتخاب رب زلجلال نے کیا عمر بن حشام ابو جاہل نہیں اسلام کو میں عزت دوں گا تو عمر بن خطاب کے ذریعے سے دوں گا میرے دوستو ایسی شخصیت جس کا انتخاب اب دیکھیں آپ علیہ السلام کی حضرت عمر کی جناب عبقر صدیق رضی اللہ عنہ گہری رشتہ داریاں دیکھیں حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ سسر ہیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داماد ہیں اسی طرح آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سسر ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ داماد ہیں اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سسر ہیں پیغمبر کیا ہے جی داماد ہیں آپس میں کتنی گہری رشتہ داریاں ہیں گہرا تعلق ہے محبت ہے علی نے عمر کا انتخاب کیا اشارہ اس بات کی طرف تھا اوہ قیامت تک کہ آنے والے مسلمانوں میں علی عمر سے راضی ہوں تب ہی تو عمر کے عقد میں اپنی بیٹی دے رہا ہوں تم بھی عمر سے راضی رہنا اس سے ناراض اور اس کی مخالفت نہ کرنا یہ اشارہ تھا علی کا اپنی بیٹی عمر کے عقد کے اندر دے دینا اور پھر رب زلجلال نے عمر کا انتخاب کیا بڑا جملہ بولنے لگا ہوں توجہ کرنا انتخاب رب زلجلال کرتے ہیں گویا اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مجھ رب کے اندر جتنی مجھ رب کے اندر میں ایک رب ہوں میں عمر کا انتخاب کر کے اپنی صفات کا تھوڑا سا وصف عمر کے اندر ڈال رہا ہوں کیسے اللہ رب العزت کی حکومت کائنات کی ہر چیز کے اوپر ہے میرے اللہ نے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین کے اوپر چار بڑے اناثر ہیں آسمان ہے زمین ہے پانی ہے آگ ہے ہوا ہے یہ چند ایک بڑی چیزیں اللہ رب العزت نے عمر بن خطاب کو ان تمام چیزوں پہ حکومت عطا کی تھی کیسے حکومت عطا کی ہوا کے اوپر حکومت ہے عمر بن خطاب بیٹھتے اپنے ممبر کے اوپر ہے ہزاروں میل دور ایک صحابی جیدان جہاد میں ہے عمر بن خطاب اپنے ممبر پر بیٹھ کر جملہ بولتے ہیں عمر بن خطاب کے جملے کو لے کر ہوا ہوا پر حکومت عمر کی ہے وہ لے کر پہنچتی ہے آج ہمیں تو نمبر ڈائل کرنا پڑتا ہے نا بڑے عرصے کے بعد نمبر ڈائل کرتے ہیں موبیل میں کال ملاتے ہیں بیلس ہوگا تو آگے جائے گی عمر بن خطاب ممبر پر بیٹھے جملہ مو سے نکالا ہوا پر حکومت ہے اور ہوا فوراں جملہ آگے پہنچاتی ہے میرے دوستو عمر بن خطاب زمین پر حکومت کرتے ہیں مدینہ کے اندر زمین کے اوپر زلزلہ آتا ہے عمر بن خطاب اپنا درہ اٹھا کے زمین پہ مارتے ہیں اور مارتے ہوئے کہتے ہیں زمین دھڑکتی کیوں ہے کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا خدا کی قسم تاریخ میں لکھا ہے عمر کا درہ زمین پر لگنے کی دیر تھی دھڑکتی زمین اسی وقت ساکت ہو جاتی ہے یہی عمر پانی پر حکومت کرتے ہیں پتا چلا شام کے جنگلات کے اندر آگ لگی ہوئی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی چادر اٹھا کے دیتے ہیں اور کچھ نہیں کرنا جا کے آگ کے سامنے میری چادر کر دینا اور یوں آگ کو ہاک کر لے جانا جیسے انسان ڈنڈے کے ذریعے ایک جانور کو گدے کو بے زبان جانور کو ہاکتا ہے تاریخ میں لکھا ہے عمر کی چادر آگ کے سامنے گئی تو آگ میں جررت نہیں تھی کہ آگے بڑھ جائے یہ عمر کی حکومت آگ پانی پر مشہور واقع ہے دریائے نیل خوشک ہو گیا جناب عمر رضی اللہ عنہ خط لکھ کر بھیجتے ہیں دریائے نیل کے پانی کو مخاطب کرتے ہیں اب ہم اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں ہمیں زمانہ جاہلیت کے رسوم و رواج کی پرواہ نہیں ہے اگر تو رب کے حکم سے چلتا تھا تو چل نہیں چلتا تو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے تاریخ میں لکھا ہے جب سے عمر بن خطاب کا خط دریائے نیل میں گرا ہے ڈالا گیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کبھی پانی خشک نہیں ہوا ہے یہ سب چیزوں کے اوپر حکومت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسے صحابی ہیں بائیس یا ستائیس مقام ایسے ہیں جن موقعوں پہ عمر بن خطاب بولتے ہیں میرا رب ان کی بات کو قرآن پاک میں قرآن کی آیت بنا کے اتار دیتے ہیں عمر بن خطاب وہ ہیں کہ آپ علیہ السلام کے ایک حدیث مبارک ہے مشکاش شریف کے اندر بڑی مشہور حدیث ہے آقا فرماتے ہیں ہر ایک امت کے اندر ہر ایک نبی کے صحابہ میں ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر میرا اللہ اپنے کلام کو جاری کرتے ہیں میرا اللہ جو چاہتا ہے اس کی زبان سے نکلوا دیتا ہے پھر اس کو اپنا کلام بنا دیتے ہیں میری امت کے اندر اگر کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے میرا اللہ ان کی زبان بائیس یا ستائیس غضوہ احد کے موقع کے اوپر گمسان کی لڑائی ہے اس لڑائی کے موقع کے اوپر حضرت عمر بن عبید کفار نے آواز لگئی توجہ کرنا کفار آواز لگاتے ہیں برنگیختہ کرتے ہیں مبارزت کرتے ہیں اینا محمد اینا ابو بکر اینا عمر عمر کہاں ہے محمد کہاں ہے نکلو ہمارے مقابلے میں جناب عمر بن خطاب بیٹھے ہیں اٹھنے لگتے ہیں آقا میں اس کا جواب دیتا ہوں آقا فرماتا ہے نہیں ابھی بیٹھ جا ابھی وقت نہیں ہے جواب دینے کا جب جواب دینے کا وقت ہوگا میں تجھے خود بتاؤں گا وہ برنگیختہ کرتا رہا بلاخت تھوڑی دیر کے بعد ایک اعلان انہوں نے کیا کفار مکہ نے کہنے لگے قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ محمد عربی کو شہید کر دیا گیا پھر اس نے بلند آواز سے آواز لگی اعلو حبل اپنے بت کا نام لے کر ایک نعرہ لگایا آپ علیہ السلام نے عمر بن خطاب کو مخاطب کر کے کہا عمر اب بات آگئی ہے تیرے جواب دینے کی جب تُو اسلام میں داخل ہوا تھا سب سے پہلے نعرہ میں نے لگایا تھا اب بات اسلام کیا ہی ہے اسلام کی شان و شوکت کی اب نعرہ تُو لگائے گا آواز تُو دے گا کافر نے کہا تھا اعلو حبل عمر بن خطاب جرت سے کڑے ہو کہ کہتے ہیں اللہ اکبر عمر بن خطاب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا کہنے لگا لَنَا عُزَّا وَلَا عُزَّا لَكُمْ ہمارے لئے تو عُزَّا بُت ہے تمہارے لئے نہیں عمر بن خطاب جواب دیتے ہیں لَنَا مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَا لَكُمْ ہمارے لئے بھی ربِ ذُلْجَلَال ہمارا رب ہے تمہارا رب کوئی نہیں ابو سفیان کہتا ہے بدر کے اندر تم نے ہمارے ستر گرائے تھے اہد میں ہم نے تمہارے ستر گرا دیئے بدر میں تم نے زخم دیا تھا اہد میں ہم زخم دیتے ہیں اب حساب برابر ہو گیا میرے دوستوں عمر بن خطاب جواب دیتے ہیں نہیں نہیں ابو سفیان حساب برابر نہیں ہوا یہ بات ٹھیک ہے بدر میں ہم نے ستر گرائے اہد میں تم نے ستر گرا دیئے بدر میں ہم نے زخم دیا اہد میں تم نے زخم دیا حساب برابر نہیں ہوا رب کعبہ کی قسم ہم نے تمہارے ستر گرائے تھے وہ سارے کے سارے جہنم کا ایدھن بنے تھے جو ہمارے ستر شہید ہوئے وہ جہنم نہیں بلکہ میرے رب کے پاس جنت میں مہمان بن کے چلے گئے ہیں اسلام کی شان و شوکت میرے اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے جاری کرائی ہے عمر بن خطاب رضی مدینہ کے اندر ایک مرتبہ صبح صبح نکلے اب دیہات کے اندر آج کل بھی شاید ایسے کہیں ہو ویسے حیات و مشکل پہلے ایسے ہوتا تھا کہ عورتیں گھروں کے اندر سے نے قضائے حاجت کرنے کے لیے باہر کھیت کی طرف جایا کرتی تھی اس و معاشرے کے اندر بھی عرب کے اندر آقا مدینی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین میں سے ہے یہ صبح صبح گھر سے باہر نکلی تو کسی کافر نے دیکھا دیکھ کر زبان سے یوں کہہ دیا وہ پیغمبر کی بیوی جا رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کان میں آواز پڑ گئی کان میں آواز پڑی جلدی سے ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آئے اور آکر کہنتے ہیں امی جان آپ ایونہ نکلا کریں آپ جب بھی گھر سے نکلے آپ پیغمبر کا حرم ہیں آپ پیغمبر کی بیوی ہیں آپ مؤمنین کی ماں ہیں میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ آپ پردے کے بغیر گھر سے باہر نکلیں آپ جب بھی گھر سے باہر نکلے تو چادر اوپر ڈال کے نکلا کریں ابھی تک پردے کا حکم نادل نہیں ہوا تھا عمر بن خطاب کہتے ہیں امی جان آپ دوبارہ گھر چلی جائیے وہ منافق کافر آپ پر جملے کس رہا ہے آپ گھر جائیں اور چادر لے کر نکلیں ابھی غیرت کے مقام کے اندر حضرت عمر یوں نیچے مو کر کے کھڑے تھے تاریخ میں لکھا ہے غصہ اتنا تھا غیرت اتنی تھی برداش کرتے ہوئے آگ سے آسو نکل پڑے ام المؤمنین واپس گئی ہیں عمر بن خطابی و آسمان کی طرف مو اٹھا کر دیکھتے ہیں ابھی عمر بن خطاب کا چہرہ نیچے زمین کی طرف نہیں ہوا تھا رب زلجلال نے اپنے پیغمبر پر وحی اتار دی یا ایوہ النبی قل لی ازواجکا و بناتکا اے میرے پیغمبر اپنی بیویوں اور مسلمان عورتوں کو کہہ دیجئے آج کے بعد کوئی گھر سے باہر نکلے تو بغیر پردے کے نہ نکلے عمر بن خطاب ہیں عادلانہ نظام قائم کیا دس سال سے زائے بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے بائیس لاکھ مربع میل زبان سے کہنا آسان ہوتے ہیں اپنے دور حکومت کے اندر چار ہزار مساجد بنوائی ہیں چار ہزار اپنے دور حکومت میں چھتیس ہزار بچے قرآن کے حافظ بنوائے ہیں نو سو مساجد ایسی تھی جن مسجدوں کے اندر جمعہ کی نماز کا احتمام عمر بن خطاب نے کروایا سب سے پہلے مساجد کے اندر امام کا تقرر اور امام کی تنخواہوں کا انتظام عمر بن خطاب نے کیا ہے سب سے پہلے ڈاک کا نظام بنانے والے عمر بن خطاب ہیں سب سے پہلے آپ پاشی کا نظام بنانے والے عمر بن خطاب ہیں اور عمر بن خطاب ڈاک کا انتظام کیسے کرتے مجاہدین جو میدان جہاد میں گئے ہوتے سرحدوں پر جب کوئی خط آتے والی مدینہ کی بات سنیے جب کوئی خط آتا خط لینے کے بعد سب سے پہلے عمر بن خطاب مجاہدین کے خط اکٹھے کرتے حاکمِ وقت ہیں خود خطوں کو لیتے اور مجاہدین کے گھروں کے اندر جاتے دروازے پر دستک دے کر کہتے مجاہدین کی بیوی کو آپ کے خامن کا خط آیا ہے پڑھ سکتی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ عمر خادم ہے آپ کو پڑھ کے بھی سنائے گا آپ اس کا جواب لکھ سکتی ہو تو بہتر ہے نہیں لکھ سکتی وقت تم مقرر کرو عمر بن خطاب آئے گا بات تمہاری ہوگی عمر تمہارا خادم بن کے تمہارے خط کو لکھے گا اور ذمہ دار اسے تمہارے خامن تک پہنچائے گا یہ والی مدینہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اکمار تو مسجد نبوی کے اندر بیٹھے تھے مسجد نبوی کے اندر دروازہ ہے جس کا نام باب السلام ہے میں نے بھی دیکھا تو نہیں ہے کتابوں میں پڑھا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ دروازہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ یہ سعادت دیکھنے کے بعد کسی چیز کے بیان کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے اس میں اثر ہی کچھ اور ابھی صرف کتابوں میں پڑھا ہے کہ باب السلام کے سامنے دروازہ ہے باب السلام ہے اس دروازے سے اندر کی جانب آؤ تو دو ستون ہیں ان دو ستونوں کے درمیان کے اندر میرے آقا کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا مقان تھا توجہ سننا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا انصاف سنیے دونوں ستونوں کے درمیان مقان ہے حضرت عباس رضی اللہ میرے آقا کے سگے چچا ہیں ان کے مقان کے اوپر پرنالہ لگا ہوا تھا وہ پرنالہ مسجد نبوی کے اندر یعنی اس کا پانی گرتا تھا نا پانی کے نکلنے کی جگہ بارش آئی حضرت عباس گھر کے اندر موجود نہیں تھے بارش آئی بارش کے بعد آسمان چھت سے پانی وہ پرنالے کے ذریعے مسجد کے اندر گر رہا تھا نمازی نماز پڑھنے کے لئے آ رہے تھے تو وہ پانی نمازیوں کے کپڑوں کے اوپر گرتا تھا نمازیوں نے شکیت کی عمر بن خطاب بھی موجود تھے جی پانی ہمارے کپڑوں پر گر رہا ہے اور ہمارے کپڑے خراب ہو رہے ہیں نماز کے وقت میں نماز پڑھنے کے لئے آتے ہوئے دکت ہو رہے ہیں آپ کچھ انتظام فرمائیں امیر المؤمنین ہیں عمر بن خطاب حکم دیتے ہیں اس پرنالے کو یہاں سے اکھیڑ دو مسجد کے سہن کی وجہ دوسری جانب اس پرنالے کو لگا دو پرنالہ لگا دیا گیا اتفاق تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس وقت گھر کے اندر موجود نہیں تھے جب واپس آئے بارش بھی ختم ہو گئی تھی ان کا سفر بھی ختم ہوا واپس ہے تو دیکھا مکان کی چھت کے اوپر پرنالہ نہیں ہے اچھا کس نے ہاتھ لگایا کہا عمر بن خطاب امیر المؤمنین نے حکم دیا تھا ہم نے پرنالہ اکھاڑ کے دوسری جانب لگا دیا عمر کون ہوتا ہے میرے پرنالے کو ہاتھ لگانے والا مکان میرا ہے مالک میں ہوں میرے پرنالے کے اوپر عمر نے ہاتھ کیوں لگایا حاکی میں وقت کے پاس گئے اور جا کر پرچہ کروا دیا اس وقت مدینہ کے قاضی القزات تھے عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچہ کٹوا دیا عمر بن خطاب امیر المؤمنین اپنی جگہ میری مملوکہ زمان اور میری مملوکہ زمین اور میرے چھت کے اوپر لگے پرنالے کے اوپر عمر نے مجھ سے پوچھے بغیر ہاتھ کیسے لگوا دیا بلائیے اب عبی بن قعب وہ بھی تو میرے آقا کے تربیت یافتہ فوراں سمن بھیجا بلا لیا ایسی ہوتا ہے نا جی سمن بھیج کے بلوا لیا اب حاکی میں وقت آ رہے ہیں امیر المؤمنین عبی بن قعب بیٹھے ہیں ایسا نہیں تھا کہ یہاں تو سمن بھیجتے رہو اور جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ عدالت کے اندر حاضر بھی اپنی مرضی سے ہوتے ہیں کہیں تو ایسے ہوتے ہیں جو علاج کرانے کے لئے ملک سے باہر ہے پڑے بھیجتے رہو حاکیم صاحب چیف جسٹس صاحب بھیجتے رہو آنا کس نے کسی کے پلیٹ لسٹ ختم ہو جاتے ہیں کسی کا کچھ اور ختم ہو جاتا ہے بیٹھے ہیں وہاں مریض بن کے کمال کی بات ہے ستر سال سے زائد ہو گئے ملک بنا ہوا ایسا حکمران ہمارے مقدر میں نہیں آیا جو ایسا ہسپتال بنوا سکے کہ اپنے بڑے لوگوں کا علاج تو یہی پہ ہو جائے کسی کے پلیٹ لسٹ ختم ہوتے ہیں ملک کا پیسہ کھا گیا اور بہر لکل گئے کسی کا کوئی اور مسئلہ ہو گیا کسی کا کوئی بچوں کو شہید کرا گیا مسجدوں کو شہید کرا گیا آج بہر پڑھا ہے کیا کر رہ جی علاج کروا رہے ہیں سزا بھی ہو گئی ہے چیف جسیس صاحب نے سزا بھی دے دیا سپریم کورٹ نے بھی سزا دے دیا لیکن وہ بہر پڑے بہرحال ایک الگ موضوع ہے عبیب نکاب کے سامنے عمر بن خطا فوراں آئے نگران صورتی ساتھ نہیں ہے کوئی گنمین ساتھ نہیں ادھر ابن عباس کھڑے ہیں حضرت عباس کھڑے ہیں اور سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مؤمنین کھڑے ہیں قاضی وقت صاحب بیٹھے ہیں دونوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں برابر کڑے ہیں جی عبیب نکاب جی حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنا دعویٰ پیش کریں دعویٰ یہ ہے جی میرے مکان کی چھت کے اوپر ایک پرنالہ تھا حضرت عمر فاروق نے وہ پرنالہ اتارا ہے مجھ سے پوچھا بھی نہیں مجھے اطلاع بھی نہیں کی میرا پرنالہ اتار کے پھینک دیا ہے توجہ کیجئے گا عبیب نکاب پوچھتے ہیں جی عبیر المؤمرین آپ بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں عمر بن خطاب تسلیم کرتے ہیں جی میں نے پرنالہ اتارا ہے لیکن میری نیت بری نہیں تھی وہاں سے پانی تپک رہا تھا نمازیوں کو نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی تھی میں نے نمازیوں کی راحت کے لیے اس پرنالے کو وہاں سے اکھڑوا دیا عبیب نکاب پوچھتے ہیں جی عباس اور کوئی بات کرنی ہے انہوں نے تو وجہ بتا دی حضرت عباس کہتے ہیں مجھے پرنالہ اکھڑنے پر کوئی دکھ نہیں ہے دکھ ہے تو اس بات کا یہ وہ پرنالہ تھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے میرے مکان کی چھت پر لگایا تھا اور لگانے کا ماجرہ بھی یہ بنا تھا جب میں مکان بنا رہا تھا مکان بناتے بناتے میں چھت کے قریب پہنچا اب چھت پر پرنالہ لگانے کی باری آئی میرے آقا مدری کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا میرے آقا نے میرے محبوب نے کہا عباس یہاں پر پرنالہ لگا دو یہاں لگانا بہتر رہے گا اے قاضی کزاد میں نے درخواست کی آقا پھر آپ اپنے ہاتھ سے پرنالہ لگا دیجئے عبیب نے کہا ماجرہ یہ تھا آقا پرنالہ لگانے پر راضی ہو گئے میں نیچے بیٹھا میرے کندوں کے اوپر میرے آقا سوار ہوئے آقا کے ہاتھ کے اندر پرنالہ تھا میں کھڑا ہونے لگا میں نے ہاتھ زمین پر رکھے مجھ سے اٹھا نہیں گیا کھڑا نہیں ہوا گیا اشارہ اس بات کی طرف تھا حضرت عباس بتانا چاہ رہے تھے ہر شخص کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو نبوت کے بوجھ کو اپنے کندوں پر اٹھا سکے یہ طاقت میرے رب نے کس کو دی تھی یہ طاقت میرے رب نے کس کو دی تھی اچھی آواز سے بولے نہ دی اس کو دی تھی جن کی وفات بائیس جماعتیو ثانی کو ہوئی ان کو دی تھی جو میرے آقا کے سسر تھے ان کو دی تھی جو اسلام کے پہلے خلیبہ تھے ان کو دی تھی جن کو کائنات کے اندر قیامت کی صبح تک سندھی کے اکبر کے نام سے یاد کیا جائے گا اٹھایا نہیں گیا آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے عباس تو اس طرح کر تو تو مجھے نہیں اٹھا سکا میں نیچے بیٹھتا ہوں تو میرے کندوں پر سوار ہو جا اپنے ہاتھوں سے اس پرنالے کو لگا دے حضرت عباس کہتے ہیں میں نیچے بیٹھا میرے آقا میرے کندوں پر سوار ہوئے اپنے ہاتھ سے میرے آقا نے پرنالہ لگایا پرنالہ لگانے کے بعد مجھے کہا عباس جب تک کوئی وجہ پیش نہ آئے یا جب تک ضرورت پیش نہ آئے تو اس پرنالے کو یہی پر لگے رہنے دینا یہ اس طرح کی کوئی اور جملہ کہا آپ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ پرنالہ میں لگا رہا ہوں جب تک یہ مکان تیری ملک میں ہے تب تک اس پرنالے کو یہی پر لگے رہنے دینا اے عبیب نے کہا میرا دعویٰ یہ ہے جس پرنالے کو محمد عربی لگے اس پرنالے کو مجھ سے اجازت لیے بغیر عمر بن خطاب کیسے اتار سکتا ہے عمر بن خطاب نے ماجرہ سنا رو پڑے عبیب نے کہا پوچھتے ہیں جی امیر المؤمنین آپ اپنی صفائی کے اندر کوئی بات کریں گے عمر بن خطاب روتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ پرنالہ محمد عربی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے اب بتا چلا ہے کہ میرے آقا نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے تو اب کیا کرنا چاہیے عبیب نے کہا پوچھتے ہیں آپ بتائیں کیا کریں عمر بن خطاب کہتے ہیں آج مدینہ کا حاکم آج مسلمانوں کا امیر المؤمنین آج مسلمانوں کا حاکم اپنی سزا خود تجویز کرتا ہے اگر میری سزا آپ کو اور عباس کو منظور ہو تو ٹھیک ہے اگر میری سزا آپ کو منظور نہیں تو جو چاہے آپ سزا دے عمر قبول کرنے کے لیے تیار ہے سزا کیا ہے جی دل پر ہاتھ رکھ کر عمر بن خطاب کا فیصلہ سنیے عمر بن خطاب کہتے ہیں سزا یہ ہے مدینہ کے تمام شہر کے اندر قرب و جوار کے اندر دیگاتوں میں اعلان کر آئے جائے سب کے سب مسجد نبوی کے اندر ابن عباس کے گھر کے پاس جمع ہو جائے جب پورا شہر جمع ہو جائے گا عمر بن خطاب اپنے ہاتھ سے گارہ بنائے گا عمر بن خطاب گارہ بنانے کے بعد اسی جگہ پر جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے عمر بن خطاب کھڑے ہوگا جیسے عباس میرے آقا کے کندوں پر سوار ہوئے تھے ایسے عباس میرے کندوں پر سوار ہو کر اسی جگہ اپنے ہاتھ سے پرنالہ لگائے گا جی منظور ہے حضرت عباس کہتے ہیں جی منظور ہے معاملہ منظور ہو گیا گئے پورے مدینہ کے اندر آواد لگائے گی لوگ اکٹھے ہو گئے میرے دوستوں مسلمان تھے اپنے امیر المؤمنین سے محبت کرتے تھے جب میں غفیر ہو گیا لوگ اکٹھے ہو کر حضرت عباس کے سامنے ہاتھ بانتے ہیں اے عباس امیر المؤمنین کا اتنا بڑا جرم نہیں یہ مسلمانوں کے امیر ہیں ہم سب کے سب مل کر پرنالہ لگا دیتے ہیں خدارہ یہ ظلم مت کرو امیر المؤمنین سے گارہ نہ بنواؤ امیر المؤمنین کے کندوں پر سوار نہ ہو لیکن عباس کی ایک ہی بات تھی جس نے پرنالہ اتروایا ہے وہ جو سزا تے کر چکا وہ اس کو ملے گی القصہ مختصر گارہ بنایا گیا سخت دوپہر کا وقت ہے عمر بن خطاب کھڑے ہیں حضرت عباس کندے پر سوار ہوتے ہیں اور سوار ہو کر پرنالہ لگاتے ہیں ہاتھ سے گارہ چھنٹا ہے عمر بن خطاب کے چہرے اور داڑی کے اوپر وہ گارہ آ کر پڑتا ہے عمر بن خطاب گارے کو ہاتھ لگاتے ہیں روتے ہوئے آسو نکل رہے ہیں روتے ہوئے کہتے ہیں جس نے آقا کے لگائے ہوئے پرنالہ کو اتارا ہے لوگوں دیکھو اس کی سزا یہی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے پرنالہ لگوا رہا ہے کر سکتا ہے کوئی ایسا کام قاضی صاحب موجود ہیں پرنالہ کا انتدام کیا گیا پرنالہ لگا دیا گیا لوگوں نے آخری وقت تک منت سماجت نے کی حضرت عباس نہیں مانے پرنالہ لگانے کے بعد نیچے اترتے ہیں اور اتر کر عمر بن خطاب کو پکڑ کر سینے سے لگاتے ہیں بھرے مجمع کے اندر اعلان کرتے ہیں لوگوں میرا مقصد کوئی عمر بن خطاب کو سنا دینا نہیں تھا میں دنیا والوں کو دکھانا چاہتا تھا عمر بن خطاب جس کو میرے آقا کے دوسرے خلیبہ بننے کی سعادت ہے دیکھو وہ عمر بن خطاب عدل اور انصاف کو کیسے قائم کر کے دکھاتا ہے آج عمر نے انصاف قائم کر دیا تو عباس اب اس گھر کو اپنی ملکیت نہیں رکھتا بلکہ مسجد نبوی کے لئے وقف کر دیتا ہے میرا دوستو ایسی مثالیں کوئی قائم کر سکتا ہے کبھی نہیں آج یہ موضوع قائم کرنے کا مقصد کیا تھا میں نے شروع کے اندر ارض کیا بائیس جمادی استانی کو جناب عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کیوں میں وفات اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آغاد ہوتا ہے اس خلافت کے اندر میں نے شروع میں نکر کیا چار ہزار مساجد بنائی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے پھر کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ سنائیں گے جب شہید ہو گئے شہادت کی خبر ملتی ہے تین سو بچے مدینہ کے اندر روتے ہوئے میدان کے اندر نکلتے ہیں تین سو بچے یتیم بچے چیخیں مار رہے ہیں پوچھنے والوں نے پوچھا روتے کیوں ہو کہنے لگے ہم کیوں نہ روئے ہمارا باپ دنیا سے چلا گیا ہم یتیم ہو گئے جس کا باپ دنیا سے جائے یتیم بچہ روئے نہ تو کیا کرے لوگوں نے پوچھا تم کیسے یتیم یتیم تو تم بہت پہلے ہو گئے تھے آج کیسے تمہارا باپ گیا تین سو بچے چیخیں مارتے ہوئے کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہمارا باپ دنیا سے گیا ہمیں پتہ نہیں کہ باپ کیا ہوتا ہے آج تک عمر بن خطاب نے ہمیں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی ہے آج عمر بن خطاب دنیا سے گیا تو پتہ چل رہا ہے ہم یتیم ہوئے ہیں ہماری ضرورتیں کون پوری کرے گا ہمارے گھر کا خیال کون رکھے گا یہ مدینہ کے حاکم کی بات تھی جو یتیم بچوں کے اوپر دست شفقت رکھتا تھا افسوس اب ہوتا ہے کہ اب بھی مدینہ کی ریاست ہے اب بھی بڑے بڑے بادشاہ موجود ہے لیکن افسوس ان بادشاہوں پر جو بھری اسملی کے اندر بیٹھ کر کہہ دیتے ہیں یہ مولوی تو اپنے بچوں کو ڈرکس پینے کی ان کو ترغیم دیتے ہیں اور ان کو اس دین کو نشا کرنے کی اجادت دیتے ہیں جب کوئی اٹھ کر کہتا ہے کہ کوئی الزام لگایا ہے اس کی دلیل تو پیش کرو دلیل کسی کے پاس نہیں میرے دوستو یہ علماء کے خلاف الزام ان یتیم ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ان مدارس کے بچے جہاں غریب ہیں یتیم ہیں مسکین ہیں ان بچوں کے اوپر دست شفقت رکھا جاتا بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ ادار محبت کیا جائے الٹا ان کے اوپر ترہ ترہ کے الزام لگایا جائے یہ الزام لگانا درست نہیں ہے اللہ رب العزت الزام لگانے والوں کو سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو دینداروں سے اور ان دین پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے